برطانیہ میں ڈرائیونگ کے سخت قوانین موجود ہیں جن کا مقصد نہ صرف ڈرائیوز بلکہ عام عوام کے تحفظ کو بھی یقینی بنانا ہے برطانیہ میں ہر سال ہزاروں لوگ ٹرافک حادثات کا شکار ہو کر شدید زخمی یا پھر ہلاک ہو جاتے ہیں جس کی ایک بڑی وجہ سیٹ بیلٹ کا نہ پہننا ہے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق دو ہزار سترہ میں سات سو ستاسی افراد کار حادثوں میں ہلاک ہوئے جن میں ستائیس فیصد وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں پہن رکھا تھا ڈپارٹمنٹ فر ٹرانسپورٹ کی جانب سے سیٹ بیلٹ نہ پہننے والوں کے خلاف اب سخت کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر سو پاؤنڈ جرمانے کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ لائسنس پر پوائنٹس بھی لگائے جائیں گے تاہم ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ خلاف ورزی پر لائسنس پر کتنے پوائنٹس لگائے جائیں گے سیٹ بیلٹ نہ پہننے کی صورت میں پوائنٹس کی سزا ان چوہتر روڈ سیفٹی ایکشن پلانٹس کے مسودے میں سے ایک ہے جسے حکومت نے حال ہی میں متعارف کروایا ہے یہ حادثات کی روک تھام کے لیے نئے پاس ہونے والے ڈرائیورز پر رات کو ڈرائیونگ پر پابندی لگانے کی تجویز پر بھی گوھر کیا جا رہا ہے ٹرانسپورٹ سیکریٹری کرس گریلنگ کا کہنا تھا کہ نئے قوانین برطانیہ میں حادثات کی صورت میں کم سے کم جانی نقصان کے حوالے سے کی جانے والی ایک کاوش ہے نئے قوانین پر عمل درامت سے شدید زخمی ہونے والے اور بالخصوص حلاقتوں میں بتطریج کمی واقع ہوگی ڈرائیونگ اور حادثات کے عداد و شمار رکھنے والی ایک کمپنی کے مطابق برطانیہ میں ساٹھ فیصد لوگ سیٹ بیلٹ نہیں پہنتے حالانکہ پولیس فورس کی جانب سے اس خلاف ورزی پر جرمانہ بھی کیا جاتا ہے تہام اب پینلٹی پوائنٹس کے قانون کے بعد اس قانون کی خلاف ورزی میں کمی واقع ہوگی دنویر کھٹانا چیو نیوز منچسٹر